اس لڑکے کو ایک انوکھی علماری ملتی ہے جس میں وہ کھلونے کو رکھتا ہے اور دروازہ بند کرتا ہے دوبارہ دروازہ کھولنے پر وہی کھلونہ انسان میں بدل چکا تھا اب بچے نے اسے چھونے کے لیے انگلی آگے کی لیکن وہ اسے چاکو سے زخمی کر دیتا ہے پھر بچہ اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد ان کی دوستی ہو جاتی ہے اب پیٹر اس کے لیے گھر بنانے کی سوچتا ہے اب وہ اپنا ایک پرانا کھلونے کا گھر نکالتا ہے جسے وہ علماری کے اندر رکھتا ہے اور دوبارہ دروازہ کھولنے پر وہ گھر لیدر کا بن جاتا ہے اب اس آدمی کے گھر کا کام بن جاتا ہے لیکن اگلی صبح یہ بھارتی آدمی اسے ایک بڑے گھر کو بنانے کے لیے کہتا ہے اور پیٹر بھی اس کی بات مان لیتا پیٹر اسے جنگل میں لے جاتا ہے لیکن وہاں پر ایک پکشی اسے اپنا کھانا سمجھ کر جخمی کر دیتا ہے پیٹر اپنے ایک کھلونے کو اٹھاتا ہے اور علماری کے اندر رکھ دیتا ہے یہ ورلڈ وار ٹو کا سینک ڈاکٹر تھا وہ اسے جندہ کر کے جیک مرم پٹی کرواتا ہے اور پیٹر اب اسے واپس کھلونہ بنا کر رکھ دیتا ہے اب گھر کے لیے ہتھیار نہیں ہوتا جسے پیٹر ایک سینک کھلونے کو علماری میں رکھ کر اسے ہتھیار لے کر اسے فریز کر دیتا ہے اب وہ دونوں گھر بنا چکے ہوتے ہیں اس کے بعد پیٹر کچھ نیا کرنے کا سوچتا ہے اور اپنے سارے کھلونوں کو علماری میں رکھتا ہے لیکن زندہ ہونے پر ان کی لڑائی ہونے لگتی ہے جس سے وہ انہیں پہلے جیسا کر دیتا ہے آخر میں وہ اپنے دوست کو بھی بھاوک ہو کر پہلے جیسا بنا دیتا ہے